اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ تعالیم الاسلام کے سبق میں آج ہم نماز کی چوتھی شرط سطر چھپانے کا بیان اس سے ہم شروع کریں گے سوال سطر چھپانے سے کیا مراد ہے جواب مرد کو ناف سے گھٹنے تک اپنا بدن چھپانا فرض ہے اور یہ ایسا فرض ہے کہ نماز کے اندر بھی فرض ہے اور نماز کے باہر بھی فرض ہے اور عورت کو سیوائے دونوں ہتھیلیوں اور پاؤں اور موں کے تمام بدن دھاپنا فرض ہے اگرچہ عورت کو نماز میں موں چھپانا فرض نہیں ہے لیکن غیر مردوں کے سامنے بے پردہ کھلے موں آنا بھی جائز نہیں ہے سوال اگر سطر کا کوئی حصہ بلا قصد کھل جائے تو کیا حکم ہے جواب اگر چوتھائی عزو کھل جائے اور اتنی دیر کھولا رہے جتنی دیر میں تین بار سبحان رب العظیم کہہ سکے تو نماز ٹوٹ جائے گی اور کھلتے ہی فوراں ڈھانک لیا تو نماز صحیح ہوگی سوال اگر کوئی شخص اندھیرے میں بغیر کپڑا پہنے نماز پڑھ لے تو کیا حکم ہے جواب اگر کپڑا بھی ہے اس کے پاس لیکن پھر بھی بغیر کپڑا پہنے وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اندھیرے میں ہو یا اجالے میں نماز نہیں ہوگی سوال اگر کسدن چوتھائی عزو کھولے تو کیا حکم ہے جواب کسدن چوتھائی عزو کھولتے ہی نماز ٹوٹ جائے گی سوال اگر کسی کے پاس بلکل کپڑا نہ ہو تو کیا کرے جواب اگر کسی طرح کا کپڑا نہ ہو تو کسی اور چیز سے بدن ڈھانکے مثلا درختوں کے پتے یا ٹاٹ وغیرہ سے اور جب کچھ بھی سطر ڈھانکنے کو نہ ملے تو بغیر کپڑے کے نماز پڑھ لے لیکن اس حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا اور رکوع اور سجدے کو اشارے سے عدا کرنا بہتر ہے نماز کی پانچویں شرط وقت کا بیان سوال نماز کے لیے وقت شرط ہونے سے کیا مراد ہے جواب نماز کو عدا کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ جو وقت اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسی وقت میں پڑھی جائے اس وقت سے پہلے پڑھے تو بالکل نماز درست نہیں ہوگی اور اس کے بعد پڑھے تو عدا نہیں ہے بلکہ وہ قضا ہوگی سوال نماز کتنے وقتوں کی فرض ہے جواب دن رات میں پانچ وقت کی نماز فرض ہے ان کے علاوہ ایک نماز وطر جو کہ عشاء کے ساتھ ہے یہ واجب ہے یہ الگ سے نماز اس کو نہیں کہا جاتا بلکہ یہ عشاء کی نماز کا ہی حصہ ہے سوال فرض واجب سنت اور نفل کی سے کہتے ہیں اور ان میں کیا کیا فرق ہے جواب فرض اسے کہتے ہیں جو قطعی دلیل سے ثابت ہو یعنی اس کے ثبوت میں کوئی شبو نہ ہو اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور بلاعذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے اور واجب وہ ہے جو دلیلِ ظنی سے ثابت ہو اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا ہاں بلاعذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے سنت اس کام کو کہتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے کیا ہو یا کرنے کا حکم فرمایا ہو اور نفل ان کاموں کو کہتے ہیں جن کی فضیلت شریعت میں ثابت ہو ان کے کرنے میں ثواب اور چھوڑنے میں عذاب نہ ہو کرنے میں تو ثواب ہو لیکن اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو عذاب نہ ہو اسے مستحب اور مندوب اور تطوع بھی کہتے ہیں سوال فرض کی کتنی قسمیں ہیں جواب دو قسمیں ہیں فرض عین اور فرض کفایہ فرض عین اس فرض کو کہتے ہیں جس کا آدھا کرنا ہر شخص پر ضروری ہوتا ہے اور بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور گناہگار ہوتا ہے اور فرض کفایہ وہ فرض ہے جو ایک دو آدمیوں کے آدھا کر لینے سے سب کے ذمہ سے اتر جائے اور کوئی آدھا نہ کرے تو سب کے سب گناہگار ہوں گے سوال سنت کی کتنی قسمیں ہیں جواب دو قسمیں ہیں سنت موقعہ اور سنت غیر موقعہ سنت موقعہ اس کام کو کہتے ہیں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو یا کرنے کے لئے فرمایا ہو اور ہمیشہ کیا گیا ہو یعنی بغیر عذر کبھی نہ چھوڑا ہو ایسی سنتوں کو بغیر عذر چھوڑ دینا گناہ ہے اور چھوڑنے کی عادت کر لینا یہ سخت گناہ ہے اور سنت غیر موقعہ اسے کہتے ہیں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر کیا ہو لیکن کبھی کبھی بغیر عذر چھوڑ بھی دیا ہو ان سنتوں کے کرنے میں مستحب سے زیادہ ثواب ہے اور چھوڑنے میں گناہ نہیں ان سنتوں کو سننے زواید بھی کہتے ہیں سوال حرام اور مکروح تحریمی اور مکروح تنظیحی سے کیا مراد ہے جواب حرام اس کام کو کہتے ہیں جس کی ممانت دلیل قطعی سے ثابت ہو اور اس کا کرنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہو اور اس کا منکر کافر ہو اور مکروح تحریمی اس کام کو کہتے ہیں جس کی ممانت دلیل زنی سے ثابت ہو اور اس کا منکر کافر نہیں مگر کرنے والا اس کا بھی گناہ گار ہوتا ہے مکروح تنظیحی اس کام کو کہتے ہیں جس کو چھوڑنے میں ثواب ہے اور کرنے میں عذاب تو نہیں لیکن ایک قسم کی برائی ہے سوال مباہ کیسے کہتے ہیں جواب مباہ اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں ثواب نہ ہو اور نہ کرنے میں گناہ اور عذاب نہ ہو سوال نماز فجر کا وقت بیان کرو یہ پہلے بھی گزر چکے ہیں وہاں بھی اچھی طرح ان کو بیان کر دیا گیا ہے تو یہاں بھی دیکھ لیں کہ سورج نکلنے سے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ پہلے یہ ایک اندازہ ہے مشرق کی طرف آسمان کے کنارے پر ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے اور وہ سفیدی زمین سے اوپر کی طرف ایک ستون کی شکل میں بلند ہوتی ہے اسے صبح کاذب کہتے ہیں تھوڑی دیر رہ کر یہ سفیدی غیب ہوتی ہے اس کے بعد دوسری سفیدی ظاہر ہوتی ہے جو مشرق کی طرف سے دائیں بائیں جانب کو پھیلتی ہوئی اوپر کو اٹھتی ہے یعنی آسمان کے تمام مشرقی کنارے پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے اوپر کی طرف لمبی لمبی نہیں اٹھتی اسے صبح صادق کہتے ہیں اسی جو بعد والی سفیدی اٹھتی ہے اسی صبح صادق کے نکلنے سے نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور آفتاب نکلنے سے پہلے پہلے تک رہتا ہے جب آفتاب کا ذرا سا بھی کنارہ نکل آیا تو فجر کا وقت جاتا رہا فجر کا مستحب وقت کیا ہے جب اجالہ ہو جائے اور اتنا وقت ہو کہ سنت کے موافق اچھی طرح نماز آدھا کی جائے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اتنا وقت باقی رہے کہ اگر یہ نماز کسی وجہ سے درست نہ ہو تو سورج نکلنے سے پہلے پہلے دوبارہ سنت کے موافق نماز پڑھی جا سکے تو ایسے وقت نماز پڑھنا افضل ہے بکی انشاءاللہ کل کے سبق میں